پیٹرول کی پریشانی ختم برکی تبنائی پر چلنے والی پہلی پاکستان ای موٹر سائیکل مارکٹ میں آ گئی ہے الیکٹرک موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ جلدی رکشے اور گاڑیاں بھی برکی تبنائی پر منتقل کی جائیں گی اس سوالے سے دیکھتے ہیں عمر بابر کی ایک ریپورٹ لہور پریش کلام میں پاکستان کی پہلی محول دوست الیکٹرک موٹر سائیکل کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا جس میں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اوج ٹیکنالوجیز کے اگزیکٹیف ڈائریکٹر رہیل اقبال نے کہا ہے کہ جولٹا ای موٹر سائیکل کے استعمال سے نہ صرف سارفین کے اخراجات میں کمی واقع ہوگی بلکہ محولیاتی علودگی پر کابو پانے میں مدد بھی ملے گی اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر ایک اندازے جی مطابق تقریباً دو روڈ موٹر سائیکل سڑک پر چل رہے ہیں یہ ساری وہ بائٹس ہیں جو پیٹرول پر چلتی ہیں گورنمنٹ نے ٹارگٹ دیا کہ 2030 تک ہم 30% کو کنورٹ کر دیں گے الیکٹرک میں تو وہ کیسے ہوگا نئی گانیا تو دنی نہیں دیکھتی کہ وہ 30% کا ٹارگٹ اجیب ہو سو وہ ٹارگٹ اجیب ہوگا بائی ایک ریٹر فیٹکس ایک موٹر ایکزسٹنگ موٹر بائیس جو سڑکوں پر چل رہی ہیں ان کو کنورٹ کر دیں گے الیکٹرک میں الیکٹرک موٹر سائیکل کے بانی گروپ کے ایکزیکٹیو ڈریکٹر نے مزید کہا ہے کہ نئی سند کے قیام سے 10 لاکھ نوکریوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے جبکہ پٹرول کی درامدات میں کمی کے بائے سالانہ دو ارب روپے کی بچت بھی ہوگی اور جیسے آج کے دیکھے آپ نے کہا جی لاہور جو ہے وہ ویدر کے پوائنٹ ویو سے علودگی کے پوائنٹ ویو سے انڈیکس میں بہت اوپر چلا گیا تو یہ بھی ایک بہترین ٹائم پر پالیسی نکالی گیا ہے اور یہ بڑا ویجن دیا گیا ہے کہ آگے اگر ہم 30% بھی ویہیکلز الیکٹرک کر دیتے ہیں تو کمبشن اور اس کی کمی کی وجہ سے یہ محول میں آدھا جو کانٹریبیشن ہے وہ کم ہو جائے گا فیول کا اور یہ دھوئے کا ان کا مزید کہنا تھا کہ آن قریب رکشوں اور گاڑیوں کو بھی برکی توانائی پر منتقل کیا جائے گا جبکہ تقریب کے آخر میں میڈیا نمائندگان اور حاضرینگ کو ای موٹر سائیکل کی تجرباتی سواری بھی کروائے گی کیمرامین محمد زہد کے ساتھ عمر بابر دن نیوز لاہور